اسلام علیکم نمشتے انسسریا کال تو اللہ فیو میں ہوں امجد علی اور آج ہمارا سیشن ہوگا مائسکل اپڈیٹ جوائن کے باو ٹوٹوریل کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے رکے سٹیک کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کینلی سبسکرائب کر لیں تاکہ فیوچر میں آنے والی اس طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچیں اور آپ ان سے فائدہ اٹھا سکیں چلیں جی بروو کرتے ہیں آج کے سیشن کے طرف کیا ہوتا ہے اب ہمارے پاس اپڈیٹ سٹیڈمنٹ کا تو ہمیں پتا ہے کہ کسی بھی ایک ٹیبل کے ایک یا ایک سے زیادہ نمبر آف کالم کو اگر ہمیں اپڈیٹ کرنا ہو تو ہم اپڈیٹ کلاوز یا اپڈیٹ ہماری سٹیڈمنٹ کو یوز کر لیتا ہے لیکن اگر آپ کو ایک سے زیادہ نمبر آف ٹیبل کار ڈیٹا اپڈیٹ کرنا ہو یا ان کے انڈیویچول کولمز اپڈیٹ کرنے ہو ان دہ بیسس آف سم کنڈیشنز تو ہم وہ کام اپڈیٹ جوائن کے تھرہو کرتے ہیں یا مائی سکیل کی اپڈیٹ جوائن کمانڈ کے تھرہو کر رہے ہوتے ہیں سو سیکنڈ پوائنٹ کے اندر ہمارے پاس کیا ہے جو بھی ہمارے پاس مائی سکیل کے جوائن ہے سبھی جوائنز کو یوز کر کے ہم اپڈیٹ کی کمانڈ کے ساتھ کام کر سکتے ہیں اب ہمارے پاس دو ٹیبل یا دو سے زیادہ نمبر آف ٹیبلز ہوتی ہیں تو ہم ان کے اندر سے ڈیٹا جب فیج کرتے ہیں یا سیلیک کرتے ہیں تو with the help of جوائنز کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی نمبر آف اپروچز ہوتی ہیں like سبکیوریز یونین اور آل لیکن جوائن ایک اچھی اپروچ ہوتی ہے تو ہم اس کو میجارٹی یوز کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح جب ہم ڈیٹا سفیج کرتے ہیں تو ہم وہ جوائن کے تھروں اپ ڈیٹ بھی کر سکتے ہیں by using mysql update جوائن کمانڈ چھیک ہو گیا جی تو اس کا یہ ایک اسپیسٹک سینٹیکس ہے جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ آپ کس طرح سے اپنے ٹیبلز کا جو اسپیسٹک سینٹیکس ہے وہ بتاؤ گے اور کس طرح سے آپ اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو لکھنا ہے اپ ڈیٹ پھر ٹیبل 2 ٹھیک ہے جی یا ٹیبل 1 بھی آپ لکھ سکتے ہیں جو پہلے ٹیبل لکھیں گے وہ ہماری left ٹیبل کہلاتی ہے جو بعد میں لکھیں گے وہ ہماری right ٹیبل کہلاتی ہے ان دونوں ٹیبلز کے بیچ میں ہمارے جوائنس define ہوتے ہیں چاہے وہ inner جوائن ہو left آپ کا جوائن ہو یا outer جوائن ہو یا inner whatever جو بھی آپ کے جوائن ہو آپ ان کو use کر سکتے ہیں my skill کے اندر EQ جوائن ہوتا ہے self جوائن ہوتا ہے natural جوائن ہوتا ہے میں نے already پڑھا کے رکھا ہوا ہے آپ اسی playlist کے اندر جا کے ڈونڈیں گے تو آپ کو مل جائے گا کہ آپ number of joins کو use کر کے کس طرح سے ٹیبل سے ڈیٹا فیج کرتے ہیں لیکن آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ by using joins ہم ایک ٹیبل کا ڈیٹا دوسری ٹیبل میں کس طرح update کر سکتے ہیں یا even آپ چاہیں تو direct کئی specific اپنی value ہی pass کر کے آپ کسی بھی specific ٹیبل کے column کو update کر کر سکتے ہیں by using this kind of syntax or by using update join command ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے نیچے آگے کیا بتانا ہے on table to جو آپ کا column ہوتا ہے وہ common column کہلاتا ہے ایک table کا دوسری table کے ساتھ جب آپ کوئی relationship دیتے ہو تو دونوں tables کے اندر ایک common column ہوتا جس کی basis پہ آپ joins لگ اتے ہو چاہے وہ inner join ہو left join ہو یا آپ کوئی اور join ہو پھر آپ set کرتے ہو کوئی value ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ دیکھیں structure اس طرح سے update table چاہے وہ آپ کی 1 یا 2 جو بھی دو پہلے اور اس کے بعد پھر آپ join بتائیں گے table دوسری جس کا بھی آپ نام دے رہے ہو اس کے بعد on clause اگر آپ inner join use کر رہے اگر آپ نے inner کے ilawah join use کر رہے ہو ایک join ہے تو آپ wear کے ساتھ بھی کام کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے set لگا کے جو آپ کا column table one یا آپ second table اس کا column دینا ہے جس کی value اس column میں جائے گی اس کے بعد aware clause دے کے آپ condition بھی بتا سکتے ہیں اس کے نیچے میں نے کچھ number of queries جو follow کی ہیں اس tutorial کے اندر وہ یہاں پہ دی ہوئی ہیں میں کوشش کروں گا کہ یہ slide کسی cloud پہ رکھ لنک ڈسکرپشن میں دے دوں تاکہ اس کو ڈاؤنلوڈ کر پیکٹیکل کر سکے ٹھیک جی تو میں اس کے syntax کو اٹھاتا ہوں اور اس کو ہم پیکٹیکل try کر میں نے پوری number of queries کو follow کیا ہو ہے میں بتا دیتا ہوں کس طرح کیا ہے 1 minute database بنائے youtube db کے نام سے اس کو پھر use command کے ثور select کر ہوگے in my sql اس کے بعد minute tables table one اور table two کر کے دو table بنائے ہوئی ہیں دونوں tables کے بیچ میں common column ہے پہلی table کا primary column اور دوسری table کا ہمارے پاس جو نیچے آپ کو دیکھ رہا ہے جس پہ میں نے foreign کی لگائے ہوئی ہے وہ is a common column جو ہے وہ serve کرے گا اس کے اندر کچھ number of record بھی میں insert کی ہے اور ان number of queries کو follow کر کے data insert بھی کر سکتے چلیں بھوب کرتے ہیں mysql کے editor sql york کی طرف تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دوسری ہے میرے پاس جس کے اندر دیکھیں آپ کو values show رہے ہوں گی database دوسرا select ہے کیونکہ اس کے اندر tables بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں table 1 table 1 کے value 1 ہے table 1 کا ہی دوسرا column اور value 1 اسی طرح سے میں tables 1 کا یہ پہ value 2 آپ کی column chain ہوتے رہے تو اس طرح سے آپ کی یہ پہ چیزیں insert کی ہوئی ٹھیک ہے جی اب دوسری table کا data کچھ اس طرح سے میں نے بنایا کچھ اس طرح سے structure ہے ٹھیک ہو گیا پھر table 2 ہے table 2 کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ میں نے کس طرح سے values رکھی ہوئی ہے پہلا column میں نے null دیا ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری number of tables ہیں جن کا اس طرح سے structure اور اس کی values ہیں ٹھیک ہے ٹھیک میں کیا کرتا ہوں کہ یہاں پہ آتا ہوں اور ہم update کی command کو فالو کر کے اپنا جو کام ہے وہ perform کرتا ہے اب میں چاہتا ہوں table 2 کا جو ہمارا یہ والا column ہے ٹھیک table 2 کا column 2 اس کی میں value update کرنا چاہتا ہوں table 1 کے پہلے column سے یعنی اگر میں سمجھانا چاہوں تو بیٹا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس column 1 کو یہاں سے copy کرنا ہے table 1 سے اور table 2 کے اس column 2 میں رکھ دینا ہے I hope یہ آپ concept clear چاہے آپ جو چاہے کر سکتے whatever you want to update from one table to another چاہے تو ایک table کا data یہاں سے اٹھا کے update کر سکتے چاہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں direct update بھی کر سکتے تو direct update تو آپ کو آتا ہے کہ update لگا کے آپ کو بھی column update کر سکتے لیکن joins کے طرح کس طرح سے update کرتے ہیں آج ہمارا session ہی یہ ہے کہ update join کیسے کام کرتا ہے ایک چول میں update ایک الگ سے command ہے join ایک الگ سے command ہے تو update اور join کا جو ہمارا mix up مل ہے اس سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے کہ ایک table سے data اٹھاؤ اور دوسری table کے کسی بھی column کو update کر دو یہ ہمارا purpose ہے جو ہم perform کرنے جا رہے ہیں by using mysql update join ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ آتا ہوں دیکھیں سب سے پہلے میرے پاس ہے table 2 table 2 کے ساتھ میں inner join لگا رہا ہوں آپ چاہیں تو left eq یا whatever join you are going to define you can update کرو table 2 inner join لگاؤ table 1 کے ساتھ concept clear ہو گیا جی اس کے بعد on آپ کو پتہ inner join کے ساتھ ہم کیا لگا دیتے ہیں on لگاتے اچھا inner نہ بھی لکھو اگر join join بھی لکھو گے تو یہ چل جائے گا کوئی issue نہیں ہے اب صرف join لکھو گے تو inner join ہی consider کرتا in my skill ٹھیک ہے جی تو لکھو یا نہ لکھو آپ کی مرضی ہے لکھو گے تو اچھی approach نہیں لکھو گے تو یہ inner join ہی کام کرے گا کوئی join join کام نہیں کرے گا اس کے بعد پھر میں کیا بتا رہا تھا جی table 2 کا کون سا column میں نے کہا تھا کہ column تو کیا کرنا پڑے گا table 2 کے کون سا column common column اس کے ساتھ کیا میں اچھو table 1 کا کون سا column id والا اب دیکھیں یہاں پہ آ جائیں common column کس table کا table 2 کس سے می چھو table 1 سے ٹھیک جی تو کیا کرنا چاہیے ہمیں اس کے بعد ہمیں set کرنی چاہیے value کون سی value set کرنی ہے جی table 2 کے اندر کیا کرو جہاں جہاں value match ہو رہی ہے وہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے table 2 کا column 2 جو ہے اس کی value update کرو لیکن کہاں سے copy کر کے table 1 کے column 1 سے یہ اس طرح سے دیکھیں compare کرو id اور common column کو کہ جہاں جہاں id اور common column equal condition کیا ہے جہاں id اور common column برابر ہوتے ہیں i hope یہ آپ clear ہو گیا ہو گا اس کو miss select کرتا ہوں where condition میں آپ چاہیں تو لگا سکتے ہیں کہ جہاں پہ صرف id 2 ہو 1 ہو ہم ہم چک کرتے ہم چک چک آئے گا یہاں پہ اس کے بعد آپ اس کو select کریں گے اور اس کو execute کریں گے تو دیکھیں 4 rows updated یا affected تو میں اس کو اب پھر select کرتا ہوں اب دیکھیں ہم نے کس کو update کیا ہوا ہے table 2 کے column 2 کو کس سے table 1 کے پہلے column کو copy کر کے table 2 کے دوسرے column میں رکھ دیا ہے چلیں پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ table 1 کے اندر جو پہلا column ہے اس کے اندر کیا کیا values پڑی ہیں t1 call 1 value 1 t1 call 1 value 2 اسی طرح سے 4 values ہیں table 1 کے column 1 کی جو ہم نے update کی ہیں کس میں یہ دیکھیں table 2 کے column 2 میں اب آپ کو نظر آرہ ہوگا پہلے یہاں پہ table 2 پہلے table 2 تھا اور اس کی باقی number of values تھی اب ہمارے پاس tab 1 کے column 1 کی values اٹھا کے ہم نے کس میں update کر دی ہم نے table 2 کے column 2 کے اندر ہماری یہ number of values ہم نے update کر دی تو آپ اس طرح سے update کو use کر کے data کو update کر سکتے آپ چاہیں تو where کے through اور بھی condition دے کے آپ کر سکتے ہیں where id is equal to this where flan is equal to this تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں in future کہ table 2 کے اندر column 1 اب جو ہمارا یہ column ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا صحیح ہے کہ اس کی value update کرو column اب second اٹھاتے ہیں اس کا اب vice versa table 2 کا column 1 اس کو update کرنا ہے لیکن کہاں سے data اٹھانا ہے table 1 کے column 2 سے data اٹھانا ہے اب میں where کو use کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں پہ table 2 کے اندر جو id ہے وہ equal ہے صرف 2 کے تو table 1 کا column 2 اس کی value اٹھاؤ کس میں set کرو table 2 کے column 1 کے اندر جہاں پہ کیا ہو i hope concept clear ہو گیا ہو گیا میں اس کو select کرتا ہوں اور اس کو updated تو one rows affected اب میں آپ کو یہاں پہ لے کے چلتا ہوں اور آپ دیکھیں کہ second id کا data کس طرح ہو چکا ہے اس کو refresh کرتا ہے یہ دیکھیں اس کے اندر table 1 کی اچھا ہم نے کس میں کیا ہے table 2 کے column 1 میں باقی میں t2 نظر آ رہا ہوگا باقی اس میں کیا چکا ہے t1 call to value 2 یعنی پہلی table 1 سے اس نے کون سے column کی value اٹھائی اور وہ بھی کون سی value value 2 اٹھا کے اس میں value ٹھال دی ایک ایک آپ کو شاید konfion ہو کہ ہم where on use کیوں کر رہے بھلے اینجوین بھی ہو تو ہم where کو use کر سکتے ہیں لیکن on سے پہلے نہیں on کے بعد آئی ہوپ یہ آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اور اس کے بعد بھی اگر آپ کو کوئی konfion یا آپ کوئی issue ہو رہا ہو سمجھ سکتے ہیں ورنہ میری e-mail given ہوتی آپ بے شک e-mail کر مجھ سے contact کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں کسی اسی طرح کی اور ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ